ویلکم ٹو دا سلیب ایسٹرو پیڈیا کیا لوگ آپ کی تعریف آپ کے عاظم اور توجہ مرکوز کرنے کی لیزر جیسی صلاحیت سے کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تب آپ صرف اور صرف کیپریکون یا جدی ہی ہو سکتے ہیں ایسٹالوجی میں دسویں بجھ کیپریکون اپنے مضبوط کام کرنے کے اصولوں اور قابل اعتماد فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں کیپریکون سانسائن والے لوگ پائیس دسمبر سے انیس جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں کیپریکون زمین کی علامت یا عرض سائن ہوتے ہیں اسی وجہ سے کیپریکون منطقی اور اتحضیاتی رجان رکھتے ہیں اگرچہ اس برج کی حامل لوگوں کے یقینی طور پر کئی خواب ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی تصویر دیکھنے کے بجائے چھوٹے اور قابل حصول مقاصد کو ترجیح دیتے ہیں کیپریکونز مہم جوئی اور بے ساختہ ہونے کی زیادہ قابلیت نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ نہ ہی وہ ایڈونچرس ہوتے ہیں بہت زیادہ اور نہ ہی ان کے اندر سپونٹینیٹی کا جو ایلمٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ کچھ بھی مکمل احتیاط اور بینا کسی منصوبہ بندی کے نہیں کرتے ہیں یہ ڈٹے رہنے اور اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کو ترجیح دیتے ہیں کیپریکون کی علامت سی گوٹ یا گوٹ ہے یہ علامت ان کی شخصیت کو بھی بیان کرتی ہے جیسا کہ گوٹ پہاڑ کی چوٹی پر جانا چاہتی ہے جہاں وہ تازہ ہوا فطرتی نظاروں اور اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیپریکون بھی اسی طرح مستقل مزاجی سے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھتے ہیں اور اپنی تنہائی اور قدرتی مناظر سے محضوظ ہوتے رہتے ہیں کیپریکون کا رولنگ پلانٹ سیٹن ہوتا ہے سیٹن یا زول جس کی حکمرانی رہتی ہے کیپریکون پر جس کی وجہ سے ان کی شخصیت فکسٹ، بابند اور مایوسی سے بھی دوچار ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے زدی، سنجیدہ اور منتقم مزاج ہو سکتی ہیں کیپریکون شخصیت میں بہت سی مصبت اور منفی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن ان کا عظم وہ چیز ہے جو انہیں مزید پالش کرتا ہے اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا رہتا ہے وہ فطری طور پر مشکوک ہو سکتے ہیں حد سے زیادہ تنقیدی اور زدی بھی ہو سکتے ہیں کیپریکون کے فنڈیمنٹل پیسنل ریٹریٹس یا مصبت خوبیوں کی بات کریں تو ایک میندی انسان کی تمام ضروری خصوصیات ان میں موجود ہوتی ہیں یا اسلاماند، مددگار اور اٹل ہوتے ہیں اور انہیں ان کی استقامت کا بدلہ مل کر رہتا ہے کیونکہ یہ کبھی ہار نہیں مانتے ہیں کیپریکون ایک کنونسنل یا روایتی زارڈکس آئین ہے یہ اپنے کام اور ذاتی زندگی دونوں میں انتائی روایتی ہیں یہ محفوظ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اسی عمل کو سب سے زیادہ آرامدے محسوس کرتے ہیں اس میں ان کا صبر یا پیشنس ان کے لیے مددگار رہتا ہے سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور بہترین چیزیں انتظار کرنے والوں کو ہی ملتی ہیں امبیشیس یا بلاند نظر ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بہت عالی مقاصد تیہ کرتے ہیں وہ کچھ بہتر کرنے کی تحریک رکھتے ہیں اور وہ خود کو کبھی بھی مقصد سے دور نہیں ہونے دیتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ منزل کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں کیپریکون بہت زیادہ اوگنائز یا منظم بھی ہوتے ہیں یہ ذمہ دار، بالک نظر اور تمام ضروری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں حوائد اور قوانین پر عمل کرتے ہیں اور ان کا ڈسپلن انہیں اپنے مقاصد کے حضور میں انتہائی معامل یا مددگار رہتا ہے کیپریکون بہت زیادہ سینسٹیو زارڈک سائن ہے یہ بہت زیادہ حساس اور گہرے لوگ ہیں ان کا جذبات کے ساتھ انتہائی گہرہ تعلق ہوتا ہے یہ دوسروں کو نیچے دکھانے والوں کو برا تصور کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو انہیں دونس دمکی دیں یا ان کا مذاکرہ ہیں اس لیے ظلم یہ ظالم کے خلاف ان کے اندر قدرتی طور پر کرہات اور نفرت پائی جاتی ہے وفہدار اور بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت مہربان اور رہدار ہوتے ہیں جن کی وہ بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں یا جن سے بہت زیادہ انہیں محبت ہوتی ہے یہ مہربان فطرت کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں یہ قابل اعتماد برج ہے جو دوسروں کے لیے ان کی ضرورت کے وقت موجود رہتا ہے اور اپنوں کا دفاع بھی بھرگور کرتے ہیں دوستو کیپریکون زورک سائن کے لیے یہیں تک ایسٹرالوجی اور سلیبرٹیز کی مطالق مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ اور سٹے بلیسٹ